اگر وقت کے ساتھ کسی کے مند سے کورونا کا خوف ختم ہو گیا ہو تو اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے کیونکہ یہ وائرس پیچھا چھوڑنے کے موڈ میک نہیں ہے ہر روز اس سے بیمار ہو رہے لوگوں کی تعداد پڑھتی جا رہی ہے تازہ آنکھنے چوکانے والے پچھلے ایک ہفتے میں دیش میں کورونا کے نئے ماملوں میں زوردست اور دراؤنا اچھا لائیا ہے آنکھنے اس کی گواہی دے رہے ہیں سولہ جولائی کو 32,695 نئے کیس سامنے آئے چودہ جولائی کو 28,498 تیرہ جولائی کو 28,701 12 جولائی کو 28,637 11 جولائی کو 27,114 اس ہفتے میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جب کورونا کے نئے ماملے 26,000 سے نیچے رہ گئے ہوں اس کو ہم جو پلیٹو کہتے ہیں ایک بار پیک ہونے کے بعد بھی نیچے آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا تو یہ بڑھتا ہی نہیں رہے گا پر الگ الگ راجوں میں جو کیسز نئے نہیں آ رہے ہیں اسی کے وجہ سے وہ پلیٹو توڑا دن کے لیے ایسی برکہ آ رہے گا دنیا بھر میں کوویڈ 19 سے پوری طرح پرہاوید دیشوں میں امریکہ اور برازیل کا نام سب سے اوپر ہے اور بھارت لگاتار تیسرے نمبر پر جگہ بنایا ہوئے بری خبر یہ ہے کہ امریکہ کی طرح بھارت میں ہر روز سنکرمیت ہونے والے مریضوں کا آنکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن برازیل میں اس کی رفتار اب دھیرے ہوتی دکھ رہی ہے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو جہاں بھارت میں ہر روز کورونا کے شکار ہونے والے لوگ بڑھتے ہوئے تیس ہزار تک پہنچ رہے ہیں وہیں برازیل میں اب ہر روز بیمار ہونے والے مریض چالیس ہزار سے نیچے پہنچ گئے ہیں جبکہ امریکہ میں اب بھی ہر روز ساٹھ ہزار لوگ کورونا پوزٹیو ہو رہے ہیں یعنی بھارت میں ہر روز کورونا سے بیمار ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اگر ایسے ہی حالات جاری رہے تو بھارت برازیل کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو یہ بہت گھا تک ثابت ہوگا ڈبلو ایچو کی معنی تو ابھی کورونا سے دنیا میں حالات اور خراب ہو سکتے ہیں جب کورونا سے پیچھے چاہتے ہیں کہ جب کورونا چند کھل بھی ہوتیوں کے ساتھ ہوتارے اور کھل بھی کھلوں پیچھے چیزیز نہیں بہتے ہیں جب کھل چھوڑی کے لیے جب کھل کھلے پیچھے چیزیز نہیں جب کھلے ڈبلو ایسے ڈبلو ایسے ڈشکی ڈیسی کوئی ڈیسی ڈبلو ڈبلو جو بات WHO کہہ رہا ہے وہی بات امریکہ کے MIT نے اپنی نئی سٹڈی میں بھی کہی ہے اور اگر کورونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں آتی ہے تو بھارت میں دوہزار اکیس کی شروعات تک کورونا مہماری کا سب سے بھیانک روک دیکھنے کو مل سکتا ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے